بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج ہمارا پینڈولوم کی اوپر لاس لیکچر ہے اس سے پہلے ٹو لیکچر ہو چکے ہیں یہ آج تھری بائی تھری لیکچر ہوگا کپی پین اپنے نکال لیں شروع کرتے ہیں اور آج ہم پینڈولوم کو رکھیں گے ایک لفٹ کے اندر لفٹ کے ڈیفرنٹ کیسز پڑھیں گے سب سے پہلے وہ کیس پڑھتے ہیں اس پوست کہنے یہ لفٹ ہیں یہاں پر میں نے اس پینڈولوم کو اٹیج کیا ہے اور پینڈولوم آسیلیٹ کر رہا ہے سب سے پہلے کیسز کا وہ پڑھتے ہیں جب لفٹ جو ہے وہ ریس کی سریٹ میں ہو یعنی لفٹ ریس میں ہو یا ہم یہ عظیم کر لیتے ہیں لفٹ is moving with uniform velocity یہ کیس ہوگی لفٹ ریس میں ہو یا uniform velocity میں ہونا ان دونوں چیزوں میں ایک ہیز کامن ہے ریس میں ہو یا uniform velocity ہو اچھا uniform velocity کہیں یا constant velocity کہیں بات ایک ہی ہے uniform اور constant ایک ہی مطلب ہے ان دونوں situation میں acceleration دیرو ہوگا اگر acceleration دیرو ہوگا تو پینڈولوم کا time period پہ کوئی effect نہیں ہوگا اور اس کا time period 2π undo tl over g ہی ہوگا l اس پینڈولوم کی length اس پہ بہت سارے question ہو چکے ہیں اور g acceleration due to gravity in other words its time period remains constant چیز بچو آپ کا mq اگر آتا ہے lift rest میں یہ lift upward move کر رہی ہے یہاں کدھر move کر رہی ہے downward move کر رہی ہے uniform velocity اگر word use ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے یاد اگلنا ہے lift upward جائے downward جائے اگر word uniform velocity کا use ہو جائے تو اس کا 2π undo tl over g ہی فارمولہ رہے گا جو کہ اس کا original فارمولہ ہے mean اس کا time period جو ہے وہ change نہیں ہوگا next بچو case 6 ہے second case lift is moving upward with some acceleration a کہ لیتے ہیں تو میں بچو لکھا ہے lift is moving upward with acceleration a اگر lift upward move کرے with some acceleration a میں اس lift کا چھوٹا سا part شو کرتا ہوں یوں سمجھئے lift ہے اس کے اندر pendulum attach ہے اور lift upward move کر رہی ہے with some acceleration a آپ ایک چیز نوٹ کریں اس پر جو downward direction میں force لگ رہی ہے وہ acceleration due to gravity ہے ٹھیک ہے یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ upward direction میں اگر وہ upward acceleration a سے move کر رہا ہے تو upward direction میں جو force لگ رہی ہے وہ ma ہے اور downward direction میں جو force لگ رہی ہے وہ mg ہے تو pendulum lift میں place ہوا ہے lift upward move کر رہی ہے with some acceleration a اس acceleration کے وجہ سے upward force ma لگ رہی ہے downward force کیا لگ رہی ہے mg لگ رہی ہے اس force کے acceleration a ہے اس force کے acceleration g ہے اب اچھو یہ سوچو یہاں پر acceleration not equal to zero ہے نا اگر acceleration not equal to zero ہے اور اس acceleration کی direction upward ہے تو mean یہ کون سا frame ہوا یہ non-inertial frame ہوا اور non-inertial frame میں ایک force اس force کے opposite direction میں لگے گی that force is called cedo force اس پر جو cedo force کی direction ہوگی وہ بھی کدھر ہوگی downward ہوگی اگر upward direction میں force ma لگ رہی ہے تو downward direction میں جو force cedo force لگے گی وہ بھی کون سی ہوگی ma ہی ہوگی اب اچھو ہم لوگ نہیں دیکھنا ہے کہ اس case میں جو g لکھا ہوئے نا اس g کو ہم effective acceleration بھی بولتے ہیں g effective اب یہ دیکھنا ہے کس پر g effective کتنا لگ رہا ہے g effective mean downward direction میں net acceleration کتنا ہے دیکھیں اس کا یہاں پر acceleration کون سا g ہے mg کا acceleration g ہو گیا اور ma کا acceleration کون سا a ہے اس کا مطلب ہوا کہ جب pendulum lift میں upward move کر رہا ہوگا تو effective value of g جو ہوگی وہ g کی equal نہیں ہوگی بلکہ effective value of g جو ہوگی وہ g plus a ہوگی بس یہ آپ لوگ انہیں سمپل سے case یہاں دکھ رہے ہیں اگر lift upward move کرے تو effective value of g جو ہوگی وہ g کی equal نہیں ہوتی وہ بلکہ g plus a کی equal ہوگی تو in short اس pendulum کا جو time period کا فرملا بن جائے گا وہ 2 pi undo tell over g g plus a ہو جائے گا بس یہ چیز آپ لوگ نہیں یاد رکھیں اور a وہ acceleration ہے جس acceleration سے lift upward move کر رہی ہے تو اس case میں اس کا فرملا 2 pi undo tell over g plus a ہوگا اس طرح بچ ہم next case ایک سے جف میں lift جو ہے وہ downward move کرے گی with some acceleration a تو دیکھیں lift is moving downward with some acceleration a اس کی diagram بناتے ہیں suppose کریں یہ وہ lift ہے اس کے اندر یہ pendulum ہو گیا اب acceleration due to gravity بھی downward ہے اور یہ lift acceleration بھی کدھر ہے downward ہی ہے یعنی اس پر جو force m میں لگ رہی ہے وہ downward direction میں لگ رہی ہے again کیونکہ یہاں پر acceleration not equal to 0 ہے تو اس accelerated frame میں اس acceleration کے opposite force لگے گی جس force ہم cedo force کہتے ہیں اور cedo force کی direction کدھر ہوگی اس force کے opposite ہوگی اور اس cedo force کا یہاں سے upward direction میں جو acceleration لگ رہا ہے وہ کون سا a ہے تو اس case میں اگر ہم effective value of g calculate کریں گے تو effective value of g ہم کس سے نکالتے ہیں ایک cedo force کا جو acceleration ہوتا ہے اس سے اور ایک acceleration due to gravity کو use لگ رہا ہے کو use کر کے ہم effective value of g calculate کرتے ہیں تو اس case میں دیکھیں cedo force کیا acceleration کی طرح ہے upward acceleration due to gravity downward تو effective value of g اس case میں جو بنے گی that is equal to g minus a ہوگی g minus a میں نے کیوں use کیا ہے کیونکہ اس کے acceleration کی direction کدھر آرہی ہے upward آرہی ہے تو اس pendulum کا اس case میں جو time period کا اگر بچو آپ سے فرمولا پوچھتا ہے تو اس کا فرمولا 2 pi undro l over کیا ہوگا g minus a ہوگا تو آپ کو سمجھ یہاں پر a کون آرڈ downward ہی رہی ہے لیکن lift کیسے fall کر رہی ہے free fall کر رہی ہے دیکھیں پچھے میں نے لکھا lift is falling freely اور ایک lift بنائی ہے جس کے اندر pendulum ہے lift acceleration due to gravity g ہے اور lift اس case میں free fall کر رہی ہے اگر دیکھیں lift free fall کر رہی ہے اس case میں lift acceleration acceleration ہوگا g equal ہو جائے گا یعنی اس acceleration a ہوگا g equal ہوگا یہ تو آپ acceleration due to gravity ہے اور lift اگر free fall کر رہی ہے تو اس case میں ہم لوگ نے پڑھا ہے a equal g ہو جائے گا again اس case میں a 0 تو نہیں a g equal ہے تو اس پر جو cedo force لگے گی cedo force جو لگے گی اس کی direction کدھر ہوگی upward ہوگی تو جو اس body acceleration a ہوگا وہی cedo force acceleration ہوگا تو یہ acceleration a ہے g equal to cedo force acceleration b اس case میں g equal ہوگا تو یہ بات آپ سمجھا گی کہ اگر lift free fall کر رہی ہو تو اس case a j ہوگا g equal ہوگا یعنی یہ a ہے this a equal to g اب اس acceleration کے opposite cedo force acceleration ہوگا اور cedo force کا بھی اتنی acceleration ہوگا جتنا اس force کا ہے تو یہ a g equal ہے تو cedo force acceleration بھی g ہوگا اور ہم جب effective value of g نکالتے ہیں تو original g میں سے minus کرتے cedo ہو تو effective value of g جو ہوگی that is equal to zero ہوگی first of all بچے اگر effective value of g zero ہو جائے تو آپ ذرا اس فرمولے کی طرف آجیں یہ لکھا ہے 2 pi under tell over g اگر یہاں پر میں g کو zero put کروں یعنی اس ہی فرمولا میں اگر g کو zero put رہی ہو تو اس case کے اندر اس کا time period ہوگا infinite ہو جائے گا اگر ہم اس frequency کی بات کریں تو frequency one over time period one over infinity equal to zero frequency zero ہو جائے گی اور اگر speed کی calculation کی بات کریں تو v کا بھی one over t کے ساتھ relation ہوتا ہے اگر t zero infinite آرہے تو اس میں یہ put کر دیتا ہوں one over infinite تو speed کے value بھی کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی اگر angular frequency کی بات کریں تو angular frequency بھی آپ پاس کیا ہوگی انڈوٹ g by l ہوگی تو یہاں پر ہم اپنا g effective use کریں گے اور g effective تو zero آیا یہاں zero put کریں گے angular frequency بھی کس کی کل ہو جائے گی zero ہو جائے گی تو یہ سارے case بچے کب ہیں when lift is falling freely اگر lift free fall کرے تو g effective zero ہو جاتا ہے پہلے انس q اس pendulum کا time period infinite اس frequency zero speed بھی zero اور angular frequency بھی zero ہو جائے گی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ pendulum اگر آپ لوگ نے یوں lift میں place کیا ہوئے ہے یہ اس pendulum کی mean position تھی آپ اس کو یہاں تک suppose کریں لے کر خود گئے ہیں یہاں پر آپ لوگ اسی جگہ پر stay کرے گا یہاں سے وہ نیچے move نہیں کرے گا تب ہی تو اس کی speed zero آگی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب free fall کری ہوگی then یہ pendulum not perform shm یہ بچے آپ لوگ نے لائن یاد رکھنی ہے جب وہ free fall کرے گا کیونکہ اس کی speed کیا ہو چکی ہو ہے zero ہو چکی ہو کل اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بچھا آپ کو سیٹلائٹ کا case پڑھایا تھا اور میں نے سیٹلائٹ کے بارے میں یہ same word لکھے تھے سیٹلائٹ are freely falling bodies یعنی جتنے بھی سیٹلائٹ ہوتے ہیں جتنے بھی سیٹلائٹ ہوتے ہیں سارے سیٹلائٹ freely falling bodies ہوتے ہیں تو مجھے سب یہ بتاؤ کیا اس لفٹ کے اندر G0 ہے اس لفٹ کے اندر دیکھ لیں G تو not equal to zero آر ہے G0 نہیں ہے لیکن یہ لفٹ free fall کیا جو effective value of G کیا ہوگی zero ہوگی ہے effective value of G کیسے نکالتے ہیں وہ procedure آپ سمجھ چکے ہیں تو یاد اکھنا ہے کہ کل بات ہوئی تینا سیٹلائٹ سار freely falling bodies تو سیٹلائٹ کے اندر G کی value zero نہیں ہوتی لیکن سیٹلائٹ کیونکہ freely falling bodies ہوتے ہیں تو جس like a lift ان کے اندر effective value of G جو ہوگی وہ کس کی zero ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ یہ ساری بات ہیں یہ جو same answer ہیں T F V اور omega کے یہ تب بھی answer ہوں جب lift free file کریں اور تب بھی answer ہوں جب کسی بھی سیٹلائٹ کو artificial سیٹلائٹ کے اندرہ پلیس کریں گے کیونکہ artificial supplied freely falling bodies ہیں اور ایک اور case ہے جس کے answer same ہوں گے center of earth center of earth پہ g zero ہو جاتا ہے اور یہ تینوں answer repeat ہوتے ہیں msq میں کیا یاد رکھنے ہیں پینڈولم کو earth کے center میں رکھیں پینڈولم کو artificial سیٹلائٹ واپس آتے ہیں بچو پینڈولم کو lift میں رکھا جب وہ rest میں ہے تو time period concentra جب وہ uniform acceleration سے upward move تو 2pi under 10 over g ہوگا جب lift upward move کر رہی ہے تو یہ acceleration a ہے اس کے denominator میں آنے سے یہ والی جو term ہے یہ پہلے سے کیا ہوگی increase ہوگی ہے تو اگر آپ پوچھے time period پہ کیا effect ہوگا تو ہم بولیں گے time period decrease ہو جائے گا with respect to original time period یعنی pendulum کو اگر ہم ایک ایک ایسی lift میں رکھیں جو upward move کر رہی ہو with some acceleration تو پوچھے گا time period پہ کیا effect ہوگا تو ہم بولیں گے دیں کہ time period constant رہے گا دیکھیں یہ acceleration uniform ہو یا variable ہو جب acceleration ہوگا اس case میں تو اس case کے اندر اس کا فرمنا g plus a ہی ہوگا تو uniform acceleration کا یہی case ہوگا اس کو آپ لوگ نے اس case کے ساتھ convert نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر word uniform velocity دیرو ہوتا ہے time period constant ہوتا ہے اگر آپ کے پاس acceleration uniform ہو جائے تب بھی case یہ ہی رہے گا during کون سی motion ہونی چاہیے لیکن upward ہو تو یہ factor increase time period will decrease آگے چلتے اگر left move کر رہی ہو some acceleration a ساتھ فارمولا یہ والا ہوگا اب مجھے بتاؤ original فارمولا سے compare کریں گا اس original سے تو یہ factor پہلے سے کم ہو گیا جب یہ denominator کم ہو ہے تو time period will increase ہو جائے اس میں بھی یہ case simple acceleration لکھاؤ uniform acceleration لکھاؤ question کے answer کو کوئی فرق نہیں پڑے گا نیچے g plus a time period will increase کر گا باقی چیز acceleration جو ہوتا lift acceleration 4.9 meter per second given ہوتا ہے یا sometime آپ acceleration 9.8 meter per second given ہوتا ہے یا acceleration آپ 19.6 meter per second given ہوتا ہے زیادہ تر یہی given ہوتے ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور acceleration بھی given ہو تو جی آپ quality پتہ a given ہو اور pendulum کی length given ہو تو اس lift کے اندر ہم exact value of time period بتا سکتے ہیں یہ فرمولہ تب use ہوگا جب lift upward move کرے گی اور یہ تب use ہوگا جب lift downward move کرے with some acceleration اگر acceleration نہیں ہے تو پھر تو 2 pi undue tell over g ہوگا یہ acceleration اس لئے لکھے ہیں کہ جب acceleration آتا ہے اس کو بہتر ہوتا ہے آپ numerical میں g by 2 لکھ کے solve کریں کیونکہ 9.8 کو 2 سے divide کریں یہی بنتا ہے اس کو سیدھا سیدھا ہم g لکھ لیں گ اس کو آپ لوگ نے کیا لکھ لینا 2 g لکھ لینا ہے تو زیادہ تر یہ acceleration و msq میں دیتا ہے تو ان کو اگر آپ اس فارم میں پٹ کریں گے فارمولا میں تو question easily solve ہو جاتا ہے یہ question کرتے ہیں suppose کرتے ہیں کہ pendulum ایک lift میں رکھا ہے اور lift downward move 9.8 meter per second square اور جب lift rest میں تھی اس وقت time period t ہے جب lift rest میں تھی اب lift 2.9 meter per second square تو question اس کا یہ ہے what will be new time period آپ لوگ نے اس کا new time period بتانا ہے تو دیکھنے lift move کدھر کر رہی ہے downward کر رہی ہے اور downward کے اس کی جگہ پر آپ لوگ نے g by 2 لکھ دی 4 پر 9 کو g by 2 تو بن لے گا 2 پائی under root l over اگر ہم اس کا 2 l sim لے تو 2 l sim لیں گے تو کتنا بن لے گا 2 g minus g ہو جائے گا further اس کو solve کرتے ہیں تو بن n گے 2 2 pi under root l over 2 g میں g کو minus کریں تو g by 2 ہو گیا اس 2 کو اوپر لے جائیں تو 2 pi under root l over g بہت آسان سے step پہ سمجھ رہے ہوں گے اس 2 کو آپ بائر والی side پہ لکھ لیں اس کا ڈروٹ تو نہیں لیا جا سکتا تو under 2 اس کو لکھنا پڑے گا تو یہ بن جائے 2 pi under root l over g اب یہ جو 2 pi under l over g ہے یہ original time period ہے نا new time period will be equal to under root two times of t new time period جو ہوگا وہ پرانے time period under two time ہوگا یا یوں کہلیں new time period پروچ کے question آتے ہیں ان کو اگر آپ g رکھ کے question میں solve کریں گے تو question کافی easily attempt ہو جاتا ہے اب اچھ ہم دیکھ سیں وہ case جس کے اندر pendulum is place in a car or train que pendulum کسی car یا train میں رکھا گئے بس بس بھی ہو جائے تو بات تو وہی ہے اس اس کے time period کا formula 2 pi undo tell over g ہی ہوگا mean اگر اس کا acceleration 0 ہوگا تو time period remains constant لیکن اگر یہ case آجے کہ lift move with some acceleration a کے ساتھ اب اگر lift accelerate کر رہی ہے تو پھر اس کی کیا situation بنے گی دیکھیں اگر lift accelerate کر رہی ہے mean اس acceleration not equal to 0 آگیا ہے اس case میں یہ frame بنے گا وہ non inertial frame ہوگا تو میں اس pendulum کو تھوڑا side پہ بنا دیتا ہوں یہ جو case ہے اس pendulum کو میں نے باہر بنا دیا دیکھیں اس pendulum پر downward direction میں force لگ رہی ہوگی اس کی وجہ سے acceleration ہوگا وہ acceleration due to gravity ہوگئی تو یہ acceleration due to gravity میں mg 7 میں نہیں لکھ رہا خالی میں acceleration لکھ رہا ہوں آپ چاہئے تو mg لکھنے ویڈ downward ہوگا mg میں نے m نہیں لکھا خالی g لکھتی ہے کیونکہ مجھے ضرورت acceleration کی ہے اب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ car اگر اس direction move کر رہی ہے تو اس direction میں force m لگ رہی ہے لیکن اس car کی motion کے opposite پر ایک force رگ گی جو کہ سیڈو force لگے گی سیڈو force کی وجہ سے اتنا ہی acceleration produce ہوگا جتنا forward direction میں لگ رہا ہے but in opposite direction تو میں کہہ سکتا ہوں اس پر backward direction میں acceleration لگ رہا ہے وہ اے ہے ہمارا under observation جو pendulum ہے تو ہم یہ کہیں گے pendulum پر acceleration due to gravity تو downward لگ رہا ہے لیکن اس پر جو acceleration لگ رہا ہے نا یعنی cedo force کی وجہ سے acceleration لگ رہا ہے اس acceleration کو ہم a سے denote کریں گے اور اس direction body کی motion کے کیا ہوگی opposite ہوگی اب اس body پر دو acceleration لگ رہے ہیں pendulum کے bob پر ایک downward اور ہمیں basically effective value if g چاہیے تو یوں سمجھیں کہ جو effective g ہے اس کے دو components ہیں ان دونوں کی tails جائن ہو رہی ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ head to tail rule اگر ان دونوں کی tails جائن ہو رہی ہیں تو resultant lies somewhere hair مطلب یہ resultant کی boundaries ہوگی اوپر resultant نہیں جا سکتا ان دونوں کے in between ہی ہوگا in between کا مطلب یہ نہیں کہ 45 پر ہوگا کسی بھی angle پر ہو سکتا ہے یہ شوکار ایف ایف جی جس طرح بھی ہم لوگ نے لفٹ میں جو لائن ہے یہ بیس کی طرح بھی کرے گی ای کو شوک کرے گی یہ لائن پر 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 بھی کرے گا کس کو شوک کرے گی کو تو ہم نے یہ چیز نکال نہیں اس سکر ایف جی کہ رہے تو اگر میں اس کے اوپر پیتھا گروس سیرم اپلائی کروں تو پیتھا گروس سیرم آپ لوگ کیا ہوگا ہائی پر نیوز کا سکیر ہائی پر نیوز پر یہ ہائی پر نیوز ہے ایک بیس کا سکیر پلس پرپینڈگی کرر جی مجھے تو جی ایک سکیر تو نہیں چاہیے جی ایک چاہیے تو دونوں طرف میں انڈ لے لی لی ہے تو یہاں سے بچو جی ایک ایک سکیر پلس جی سکیر ہو جائے گی اس کا مطلب یوں کہ اگر پینڈولم کسی ٹرین میں کار میں بس میں پڑا ہوئے جو موو کر رہی ہے یا ایکسلیریٹ کر رہی ہے ایکسلیریشن اے کے ساتھ تو اس کیس میں اس پینڈولم کا جو ٹائم پیریٹ بنے گا وہ ٹو پائی انڈروٹ ایل اوور آپ لوگوں نے نیچے کیا لکھنا ہوتا ہے جی ایفیکٹیو لکھنا ہوتا ہے اور اس کیس میں جی ایفیکٹیو جو بن رہا وہ اے سکیر پلس کیا ہوگا اور اے یہاں پر اس فریم کا ایکسلیریشن سکیر پلس جی سکیر اور اس کی ہول پاور ون بائی ٹو ہو جائے گی ون بائی ٹو اس انڈروٹ کو لکھنا ہو نا تو بچو آپ لوگ نے یاد رکھ نہیں کہ اگر پینڈولم کو کسی لفٹ میں رکھیں گے تو اس کیس میں ایفیکٹیو ایکسلیریشن بنے گا ایفیکٹیو کرے گی تو اس کا یہ والا ایکسلیریشن اے ہوگا اس کی ڈیسلیریشن اگر یہ ڈیسلیریشن کرے گی تو میں پتا ہے کہ اگر اس ڈیسلیریشن موو کر رہی ہے جب ڈیسلیریشن کا ورڈ یوز ہوگا تو اس سسٹرم کا اپنا ایکسلیریشن کی ڈیریکشن بیکورڈ ہوگی سسٹرم کا اس کار کا اس کی ڈیریکشن بیکورڈ ہوگی اب جو سیڈو ایکسلیریشن ہوگا سیڈو ایکسلیریشن کی ڈیریکشن تو اس اپلائید ایکسلیریشن کی ڈیریکشن کے اپوسٹ ہونی ہے تو بچونگڑو سیڈو ایکسلیریشن نے کدھر لگ نے فاروڈ دیریکشن میں اپلائے ہونا ہے تو اب جب ہم اس کی ڈائیگرام بنائیں گے وہ آپ خود سے بنا لیجے گا g تو ادھر ہی رہے گا a اس طرف ہو جائے گا تو جب a اس طرف ہو جائے گا تو اگر آپ اس کی کمپونٹس بنائیں گے میں تھوڑا سا آئیڈیا دیتا ہوں یہ آپ کس کس کی ڈائیگرام ہوگی a کی یہ اس طرف آپ لوگ پاس a کی ڈائیگرام ہوگی effective g اس طرف ہو جائے گا یہ g effective ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے جب g effective calculate کرنا ہے تو یہاں سے پرپینڈکولر ڈراؤ کرو گے یہ بیس یہ پرپینڈکولر ہو جائے گا تو اب ہم یہ فرمولہ لگائیں گے جی ایفیکٹیو کے لیے اس کا سکیر پلس آپ کے پاس بیس کا سکیر پلس پرپینڈکولر کا سکیر اب کچھ بچے سوچتے ہیں کہ اگر اس کی ڈائریکشن چینج ہوئی ہے تو اس کے ساتھ مائنس آنا چاہیے آپ لگا لیں مائنس لیکن جب اس مائنس کا سکیر کریں گے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا پازیٹیو ہو جائے گا یہ بات کے لیے ہوگی نا تو یہ بچو آپ لوگوں نے بات یاد اکھ رہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس پینڈولا میں ایک لیفٹ ٹرین میں پڑھا ہوا ہے اگر وہ ایکسلیٹ کر رہی ہے تب بھی ایفیکٹیو ایکسلیڈیشن اے سکیر پلس جی سکیر ون بائی ٹو ہی ہوگا اور اگر وہ ڈیسلیٹ کرے تب بھی یہی ہوگا ایکسلیڈیٹ کرے تو جب ٹرین ایکسلیٹ یا ڈیسلیٹ کرے گی تو دینومینیٹر پہلے سے کیا ہو گیا انکریز کر گیا اگر دینومینیٹر انکریز کر گیا تو ٹائم پیریڈ بل ڈیکریز یا اگر آپ کو اس فریم کے ایکسلیڈیشن گیون ہو تو آپ اس کا ٹائم پیریڈ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ویسے اس کے ٹائم پیریڈ کا فارمولا آپ سے پوچھ سکتا ہے یا انکریز ڈیکریز کا کوششن آ سکتا ہے وہ یہ چیز کم پوچھتا ہے کہ اے کی ویلیو دے اور آپ اگزیکٹ ویلیو ٹائم پیریڈ کو کیلکولیٹ کریں یہی بچہ جو پینڈولم ایک بس میں ٹرین میں یا ٹرولی میں پڑھا ہے اس کے بارے میں ایک بہت خوبصور سا انسکیو میں نے لکھا ہے اس کی ذرا سریٹمنٹ کو ریڈ کرتے ہیں اس میں لکھیں سیمپل پینڈولم اس سیٹ اپ ان اٹرولی اب اس کو کسی ٹرولی میں رکھا ہے جو ایکسلیڈیشن اے جو ایکسلیڈیشن اے سے موو کر رہی ہے ہوریزنٹل پلین میں ہے میں آپ کو انکلائنٹ پلین کا ویسے کوسشن بھی کراؤں گا ہوریزنٹل پلین میں موو کر رہی ہے then the thread of the pendulum in the mean position makes an angle with the vertical تو دائرہ جب وہ ایکسلیڈیڈ فریم میں پڑھا ہوئے تو اس کا thread جو angle بنائے گا with vertical وہ آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بہت سیمپل سا کوسشن یہ سمجھئے یہ ٹرولی ہے اس کے اندر pendulum ہنگ ہو رہا ہے اور یہ جو ٹرولی ہے forward direction میں موو کر رہی ہے with some acceleration اے کے ساتھ ظاہر ہے اگر میں اس سے اتنا پوچھوں نا یہ اگر forward direction موو کر رہی ہے تو اس pendulum نے کس direction میں موو کرنا ہے تو دیکھیں اس pendulum کا اپنے acceleration due to gravity تو کدھر لگ رہا ہے اس پر downward ہے نا تو اس نے اس direction میں موو کرنا ہے اس accelerated frame کے اندر کیونکہ اس frame acceleration دیروں نہیں ہے نا تو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے اس وقت اس کے bob نے mean position سے کس direction میں موو کرنا ہے تو اس bob نے اس direction میں موو کرنا ہے جس direction میں اس پر cedo force لگے گی یہ بات یاد اکھنی ہے کہ اگر یہ accelerated frame میں پڑا گیا ہے تو اس نے کس direction موو کرنا ہے جس direction میں اس پر کہہ لگے گی cedo force یہ خود ایک بہت اچھا msq ہے تو اگر اتنا msq آجے آپ سے پوچھیں کس direction میں موو کرے گا تو اگر forward acceleration یہ والا ہے جو trolley یا ویس direction موو کر رہی ہے تو cedo force اس پر اس acceleration کیا opposite لگے گی تو اگر وہ force opposite لگ رہی ہے تو اس کے acceleration بھی کیا ہوگا opposite ہی ہوگا اس کا مطلب ہوا کہ اس pendulum نے کہ bob نے mean position سے کدھر موو کرنا ہے backward direction میں موو کرنا ہے تو یہ باتوں میں confirm ہوگی کہ اگر آپ کے یہ msq آجے کہ اگر train اس direction موو کر رہی ہے ابھی اس طرح میں acceleration ہے اسے یا trolley تو اس pendulum نے موو کدھر کرنا ہے اس direction موو کرنا ہے جس direction میں اس پر cedo force لگے گی اور cedo force جو system کے acceleration ہوتا ہے اس کے opposite لگتی ہے اگر یہ forward جا رہا ہے تو cedo acceleration کی direction backward ہوگی اس بات کا مطلب یہ ہوا میں اب diagram بناتا ہوں یہ اس کی mean position ہے یہ mean position ہوگی اور یہ extreme position ہوگی اب ہم لوگوں نے extreme position پر یہ question solve کرنا ہے اور یہ میں سمجھ آگیا ہے کہ وہ واپس کیوں آ رہا ہے کیونکہ bob نے اس direction موو کرنا ہے جس direction میں cedo force ہوگی یہ extreme position ہوگی آپ سے یہ angle پوچھا گیا question میں یہ کہنا ہے نا acceleration horizontal plane میں move کر رہا ہے then the thread of the pendulum in mean position makes an angle with the vertical یعنی یہ آپ کے پاس یہ والا angle آپ لوگوں نے بتانا ہے اس کا کتنا بن رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ تو پتہ ہیں acceleration due to gravity کی direction downward ہوگی اور جو cedo force کی وجہ سے acceleration ہے یہ جسے ہم بول رہے ہیں اس کی direction یہ ہے آپ لوگوں کو یہ والا angle calculate کرنا ہے تو اس angle کو calculate کرنے کے لیے آپ یہ کام کریں اسی line کو آگے extend کر لیں یعنی وہ ہی جو line آ رہی ہے اس line کو آگے extend کر دیں دیکھیں یہ line تو straight چل رہی ہے اگر اس line کے اس کے ساتھ angle theta ہے تو اس line کا بھی اس کے ساتھ angle کون سا بنے گا theta ہی angle ہوگا دونوں کے angle same ہو گیا اب آپ لوگوں نے یہاں سے یہ کام کرنا ہے کہ اس line سے اس line کی اوپر آپ لوگوں نے یوں join کر دیں تو یہ angle آپ کا کتنے degree بنا 90 angle سمجھا گئے ہیں theta کیوں ہے کیونکہ یہ straight ہے یہ دونوں parallel ہیں اس کو extend کر دیا اور g والی line کو اس line کے ساتھ آپ لوگوں نے join کر دیا یہ angle 90 degree ہو گیا اور یہ والی line کس کو show کرے گی a کو تو اس کا perpendicular a ہو جائے گا اور اس کی base کس کی کر بن رہی ہے g کے ہمیں یہ والی angle چاہیے تو ایسی کو ratio use کریں گے جس میں perpendicular بھی آتا ہو اور base بھی آتا ہو تو اگر یہاں سے میں 10 theta use کروں تو 10 theta کیا ہوتا ہے throw proper brushing یعنی perpendicular over base تو یہ جو theta angle ہوگا جنہیں میں complete لکھتے تھا کہ 10 theta is equal to ہوگا perpendicular over base تو perpendicular اس کا a ہے اس angle کا اور base اس کی کس کی قول ہے g کے قول ہے تو اس نے theta پوچھا ہے تو theta یہاں سب نکال لیں 10 inverse of a by g کیقل ہوگا اور یہ جو pendulum ہے وہ move کدھر کر رہا ہے backward direction میں تو different option لکھے میں تو correct option کونس ہوگا 10 inverse a by g and in backward direction تو اس کا option کونس ہوگا beta option ہوگا تو یہ بات آپ کو clear ہوگی یہ تب ہے جب train جو ہے وہ accelerate کر رہی ہوگی یا trolley accelerate کرے گی جب وہ simple کہتے ہیں move with some acceleration a تو پھر یہی آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے لیکن اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ اس driver نے sudden break supply کی ہیں اگر اس driver نے sudden break supply کی ہیں تو پھر یہ decelerate کرے گا جب یہ decelerate کرے گا تو system کے acceleration کی direction یہ ہو جائے گی یعنی system کے acceleration کی جب یہ direction ہوگی تو اس pendulum پر جو pseudo acceleration لگے گا اس کی direction اس acceleration کی کیا ہوگی opposite ہوگی تو اگر وہ کہتے ہیں اس کے driver نے sudden break supply کی ہیں تو اس case میں اس pendulum نے کدھر move کرنا ہے forward direction میں move کرنا ہے تو پھر یہی same diagram آپ اس جگہ پر جا کر بنائیں گے اور اس کو آپ لوگ انہیں اس کے components میں resolve کرنا ہے تو مجھے آپ لوگ انہیں assignment پر پھر answer کرنا ہے کہ اگر یہ decelerate کرے تو پھر یہ تو بات clear ہوگی کہ decelerate کرنے کے بعد اس نے move کدھر کرنا ہے جس direction میں سیڈو فورس لگے گی اب سیڈو فورس لگے گی اب سسٹم کا میں پتا ہے کہ اگر body اس direction میں move کر رہی ہے اور وہ decelerate کرے گی تو اس کا acceleration negative ہوگا اور اس سسٹم کی acceleration کی direction یہ والی ہوگی سیڈو فورس جو ہوگی وہ اس acceleration کی کیا لگے گی opposite لگے گی تو اس bob نے move تو کدھر کرنا ہے forward direction میں ہی کرنا ہے اب آپ لوگوں نے بچو اس extreme position تو مجھے بتانا ہے کہ یہ جب extreme position پر ہوگا تو اس کا یہ والا angle کتنا بنے گا تو ان option میں سے پھر آپ لوگوں نے choose کرنا ہے کہ correct option کون سا ہوگا جب وہ trolley train یا بس کیا کرے گی decelerate کرے گی باقی سارا question same ہے option بھی same ہے آپ لوگوں نے comment section میں پھر مجھے اس کا answer send کرنا ہے کہ اس کا correct answer کون سا ہوگا اب بچو ہم case دیکھ سیں کہ ایک car ہے جس کے چھت کے ساتھ ایک pendulum یوں hang ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ یوں سمجھنے کہ ہم پر pendulum hang ہو رہا ہے اس کی چھت کے ساتھ اور یہ car جو ہے ایک circular track کے long turn لے رہی ہے اور جس circular track میں وہ turn لے رہی ہے اس کے radius آر ہے question اس کے یہ کہ اس کی چھت کے ساتھ جو pendulum آپ لوگوں نے اس کے inside hang کیا ہے اس pendulum کا اس case میں time period بتائیں تو اگر آپ اس case میں اس کا time period دیکھنا چاہا رہے ہیں تو میں اس pendulum کو علیدہ کر کے بناتا ہوں suppose کریں یہ وہ pendulum ہے یہ pendulum یہاں پر ہنگ ہو رہا ہے اس کے چھت کے ساتھ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ بھی جو frame ہے اس frame میں بھی acceleration دیرو نہیں ہے اگر وہ car circular turn لے رہی ہے تو اس پر ایک acceleration centribeetal acceleration لگے گا due to centribeetal force جس کی direction towards center ہوگی again یہ frame جو ہے وہ accelerated frame ہے تو اس پر ایک force outward direction میں لگے گی جسے ہم centrifugal force یا cedo force بھی کہتے ہیں اس کے acceleration کی magnitude بھی اتنی ہوگی جتنی centribeetal acceleration کی magnitude ہے یعنی جتنی centribeetal force acceleration کون سا ac ہے تو جو centrifugal force ہوگی اس کے acceleration کی magnitude بھی کیا ہوگی ac ہوگی اس کا مطبی ہوگی جب car circular track میں turn لے رہی ہوگی تو pendulum جو خود accelerated frame میں پڑھا ہے تو centrifugal force جو لگے گی وہ outward direction میں لگے گی اور ہمیں پتہ ہے کہ centrifugal force outward direction میں لگ رہی ہے تو اس pendulum نے move بھی کیس direction میں کرنا ہے centrifugal force کی direction میں move کرنا ہے تو pendulum کا acceleration ہوگا وہ اپکاس اسی direction میں ہوگا ac acceleration ہوگیا اب اس case acceleration due to gravity ہے وہ تو کدھر ہوگا donment ہوگا اب آپ لوگ نے pendulum کا time period بتانا ہے تو اپ effective value of g calculate کرنی پڑے گی وہ وہی پرانا method ہوگا ایک component ہے اور آپ لوگ نے g effective یہاں calculate کرنی ہے وہ پہلے بھی calculate چکے ہیں کہ آپ یہاں سے angle کو theta لے لے اور اس triangle کے اوپر آپ کیا apply کریں پیتھا گروس serum apply کریں اگر ہم اس کے پیتھا گروس serum apply کرتے ہیں تو کیا بن لے گا high pindis scale یہ پہلے بھی کیا ہے اس لیے میں تھوڑا جلدی کروارا equal to base scale plus آپ پاس perpendicular کا scale ہمیں کیونکہ g value چاہیے both side pen root یہ cancel ہو گیا تو یہاں سے g effective بنے گی وہ is equal to ہو جائے g square g square equal ہو جائے گا تو یہ بچہ آپ لوگ نے یاد رکھ رہے ہیں اس case میں time period کا formula بنے گا t is equal to 2 pi under root of l over g effective کی جگہ پر کیا portion کا بھی تھوڑا سا include کر لینا ہے تو اگر اس کس طرح کبھ ایک numerical آج ہے تو آپ time period کا idea ہونا چاہیے again denominator increase کر رہے تو your time period will decrease کر جائے گا ایک اس کا اور case ہے جب pendulum جو ہے اس کو ہم incline plane کے رکھیں گے بس کے اندر رکھیں گے جو بس ایک inclined plane کے اوپر freely move کر رہی ہوگی تو دیکھیں بچھے میں ایک inclined plane بنائی ہے جس کا inclination angle theta ہے اور بس وہ freely move کر رہی ہے اور اس کے اندر پینڈولم اس کی چھت کے ساتھ ہینگ کیا ہوگا پوچھ رہے اس پینڈولم کا بہت آسان ہے آپ یہاں سے weight کے components بنائیں جب weight کے two components بنائیں گے جو component آپ remaining رہے جائے گا g cos remaining ہوگا باقی components ایک دوسرے کو cancel out کر دیں گے تو اگر آپ کبھی msq آتا ہے جو pendulum ہے وہ ایک ایسی بس میں پڑھا ہے جو inclined plane جی وہی acceleration to do gravity ہے اور theta یہ angle ہے اگر ہمیں inclined plane کا inclination angle پتا ہو تو ہم time period کو easily calculate کر سکتے ہیں اب اچھ ہم دو ایسے case دیکھ سیں جس کے اندرہ ایک charge bob لیں دیکھ لیں اس میں ایک bob پر negative charge ہے اور اس کے نیچے پلیٹ رکھی ہے نیچے ایک metal plate پڑی ہے جس plate پر positive charge ہے اور اس bob اس پر ایسیلیٹ کر رہے تو پوچھ رہے بتائیں time period پر کیا effect ہوگا دیکھیں time period کا general formula جب ہم لکھ سیں 2 pi and utel over g اور g کے ساتھ ہم effective use کرتے ہیں اب خود سوچو جب یہ بہت extreme position پر ہوگا اگر اس پر negative charge ہے نیچے plate پر positive charge ہے یعنی ایک ایسا case ہے جس کے لئے opposite charges لکھ سکتا ہوں opposite charges mean اس پر negative اس پر positive یہ question آجئے یہ negative ہو جائے اور یہ positive ہو جائے پھر بھی question answer same رہے اس case positive اور negative charges کے دمان میں جو force of attraction ہے وہ بھی اس کو کدھر پول کر رہی ہے اس کا مطبی ایک acceleration due to gravity بھی اس کو downward pull کر رہے اور جو electric force ہے وہ بھی اس کو کدھر پول کر رہی ہے اس case میں کیونکہ attraction ہو رہی ہے اس attraction کی وجہ سے جو g effective کی value ہوگی g effective کی value origin value of g سے greater ہو جائے اگر g effective origin value of g سے greater آ رہا ہے تو اس case میں time period will decrease mean اگر bob پر اور ان دونوں پر opposite charges ہوں گے تو g effective greater ہوگی g سے کیوں greater ہوگی کیونکہ یہاں attraction ہو رہی ہے تو اس attraction کی وجہ سے electric force بھی اس کو down ward attract کرے گی اور force of gravity بھی down ward attract کر رہی ہے تو effective value of g origin value of g سے زیادہ ہوگی تو time period will decrease لیکن اگر بچے question similar charges کہا جائے تو similar charges کے case میں acceleration due to gravity تو down ward ہی pull کرنا چاہے گا یعنی extreme سے mean position کی طرف آئے لیکن جو electric force ہوگی اس case میں اس کو attract کرے گی bob کو repel کرے گی وہ extreme position سے bob کو کیا کرے گی repel کرے جب repulsion ہوگی اس case میں جو g effective ہوگا less than original value of g ہو جائے گ یعنی اس case میں جو g effective mean اس کو downward pull کر رہے ہے وہ acceleration original value of g سے کیا ہو جائے گا تو یہی جو فرمولا ہے 2 pi root l over g effective جی effective کی value تو time period will increase again وہی time period speed کے ساتھ بھی link ہوتے ہیں اگر اس پہلے والے case میں time period کم ہو رہا ہے تو speed increase کرے گی اور اگر اس case میں again پتا ہے T اور V کا inverse relation ہے اگر time period زیادہ ہو رہا ہے تو speed will decrease تو یہ بچھو charge pendulum question بھی آپ لوگ نے تھوڑے mind میں رکھنے اگر کوئی اس طرح کا question آجئے تو جی effective کا concept use کر کے آپ اس کو easily attempt کر سکتے ہیں اب اچھے ہم بات کرتے ہیں second pendulum کے بارے میں second pendulum ایک ایسا pendulum ہوتا ہے جس time period 2 second ہوتا ہے اور اس کا time period ہوتا وہ constant ہوتا ہے اس constant کی کیا meaning ہے اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں اس time period 2 second ہوگا اب اگر ہم اس frequency کی بات کریں تو 1 over t 1 by 2 0.5 hertz اس کی frequency 0.5 hertz ہوتی ہے اگر میں time period کا formula لکھوں 2 pi under l over g اب اس formula میں اس time period بھی 2 seconds جی ہمیں پتا ہے 9.8 ہوتا ہے تو اس کو اگر ہم solve کریں تو اگر ہم اس کی length earth کے لئے لکھ سیں ہیں تو earth اس formula سے اگر آپ calculate کریں گے لیکن لیکن آپ لوگ نے اس pendulum کی length on earth یاد ہے اگر اس لئے کہ جی کو میں 9.8 use کی ہے تو اس سینٹی میٹر میں لکھیں تو 99 سینٹی میٹر ہو جائے گی یا ہم اس کو میٹر میں 1 میٹر بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ second pendulum length کی بات ہو رہی ہے ہم اس کے دو major msq لکھ سا ہوں پھر آپ کو سا second pendulum جو concept ہے وہ زیادہ بہتر clear ہو جائے گا میں بچھو آپ کے دو msq board پہ لکھ لکھ ہیں اب آپ کو یہ concept clear کرنا ہے جو میں نے second pendulum time period 2 second ہوتا ہے اور اس کے آگے constant word لکھا ہے اب اس بات سمجھے گا اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ second pendulum time period constant ہوتا ہے 2 second ہوتا ہے اور اس کی length کے ساتھ یاد رکھے جگہ اس کی length variable ہوتی ہے یعنی second pendulum time period constant ہوتا ہے اس کی length variable ہوتی ہے اس بات کو clear کرتے ہیں ان دو msq کی مدد سے اس سورت msq دیکھیں second pendulum is on moon second pendulum on moon یعنی second pendulum moon کی اوپر ہے what will be its time period تو میں نے بتایا کہ second pendulum ہوتا ہے اس کا time period تو کیا رہتا ہے کونسٹ رہتا ہے اگر second pendulum is on moon ہے یعنی second pendulum کی طرح behave کر رہا ہے moon کی اوپر تو اس کا time period پھر کتنے seconds ہوگا two seconds ہی ہوگا اب آپ کہیں گے کہ time period کا فندہ تو two pi and do tell over g ہوتا ہے اور moon پر آپ لوگ نے last lecture میں یہ پڑھا تھا کہ moon پر اگر ہم جائیں گے تو g کی value g by 6 ہو جائے گے تو جب g کم ہو رہا ہے تو time period کو کیا ہو جانا چاہیے زیادہ ہو جانا چاہیے اور اب کہہ رہے ہیں کہ time period two second ہوگا حالانکہ two second نہیں ہونا چاہیے اس کا time period ہوگا two seconds سے کیا ہونا چاہیے greater ہونا چاہیے اصل issue یہ ہے کہ second pendulum is on moon second pendulum behave کر رہے moon کی اوپر بھی تو اس case میں آپ لوگوں نے اس time period کو two seconds ہی رکھنا ہے اور time period کو two seconds رکھنے کے لیے آپ کو length change کرنی پڑے گی تو اگر time period کو constant رکھنا چاہ رہے ہیں تو moon پہ value g by six ہوئی ہے تو وہاں پر pendulum length کو کتنا کرنا پڑے گا l by six کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ second pendulum جو ہے اگر ہم اس کی moon پہ time period کی بات کریں تو moon پہ time period تو two seconds ہی ہوگا لیکن اس کے length ہوگی وہ پھر کتنی ہوگی اگر earth کی length approximate one meter ہے تو moon پر اس کی length بن رہی ہے وہ earth کی length by six ہے تو دیکھ لیں اگر ہم length approximate one meter بچے کہتے ہیں تو moon پر second pendulum کی length کتنی ہوگی one by six meter ہوگی یہاں سے اکثر بچی concept بنا لیتے ہیں کہ شاید second pendulum کو کہیں پر بھی لے کر جائیں اس کا time period جو ہوگا وہ two second ہی ہوگا اس msq کو clear کریں کہ second pendulum on earth یہ کہ لکھا second pendulum on moon on earth on moon کا مطلب ہے کہ جو pendulum ہے وہ second pendulum کی طرح behave کر رہے یہاں moon کی اوپر تو moon کی اوپر اس time period two seconds ہے وہاں second pendulum on earth ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ second pendulum time period جو two seconds ہے وہ کہاں پر ہے earth کی اوپر ہے اس کو moon پر لے کر گئے ہیں یعنی second pendulum وہ earth کی اوپر تھا second pendulum earth کی اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ earth کی اوپر اس کا time period two seconds تھا اب اس کو moon پر لے کر گئے ہیں تو یہاں پر اس statement میں یہ تو کہیں لکھا کہ second pendulum is on moon is on moon کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ second pendulum یہ جو pendulum ہے وہاں پر بھی جا کر second pendulum کی طرح behave کرے گا تو یہاں پر is on moon کا word use نہیں ہو رہا second pendulum is on earth مطلب earth کی اوپر اس time period two seconds rope اب اس کو moon پر لے کر جائیں گے تو g کم ہو جائے گا g کم ہونے سے time period پہلے سے زیادہ ہو جائے گا earth کی اوپر ہے تو اس time period ہوگا greater than two seconds ہوگا اس case میں option جو بنے گا alpha option ہوگا بات آپ کو clear ہوئی ہے تھوڑی سی کہ second pendulum is on moon ہوگا تو پھر اس کا time period two second ہوگا لیکن اگر کہتا ہے second pendulum on earth تو earth کے اوپر اس کا time period two second ہے نا اگر وہ اسی statement میں کہتا ہے second pendulum on crotchie چلے کر لیتے ہیں is taken to mount Everest then its time period on mount Everest will be اس نے کیا بولا ہے second pendulum on crotchie یعنی second pendulum جو ہے وہ crotchie کے اندر وہ second pendulum کی طرح behave کر رہا ہے تو کراچی میں اس کا time period two second ہے نا اب اگر اس کو mount Everest پہ لے کر جائیں گے تو پھر mount Everest پہ جانے سے کیا ہو رہا ہے جی کام ہو رہا ہے تو time period increase کرے گا تو اس کا time period greater than کیا ہوگا two seconds ہوگا تو امید ہے آپ کو یہ confusion clear ہو جکی ہوگی کیونکہ بہت سارے جو students ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید second pendulum کا ہر جگہ time period two seconds ہوگا یہ آپ کو confusion clear ہو جکی ہے کہ اس کا time period constant ہوتا ہے لیکن یہ کچھ keywords آپ لوگ نے mind میں رکھنے ہیں ان keyword سے آپ اس چیز کو judge کر سکیں گے اور اس second pendulum کی length earth اور moon پہ یاد رکھنی ہے ایک اور چھوٹی سی information یاد رکھنے کہ ایک ایسا pendulum جس کا time period one second ہو اس کا کوئی special نام تو نہیں ہے لیکن اس کی length earth کی اوپر اکثر پوچھ لیتا ہے امس کیوں میں نا تو وہ ہم اسی formula سے calculate کر سکتے ہیں یہ formula لکھیں two pi under tell over g تو t کی جگہ one second put کریں g nine point eight اور two pi ویسی میں پتہ ہے تو اس formula کو اگر ہم calculator سے solve کریں گے تو its length on earth جو بنے گی وہ zero point two five میٹر ہو جائے گی یا آپ اس کو twenty five centimeter بھی کہہ سکتے ہیں تو بچھوٹی سی information آپ لوگ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک pendulum جس کا time period one second ہو اس کا کوئی special name تو نہیں ہے جس سے اس کا special name ہے تو اس کی length on earth جو ہوگی وہ point two five میٹر یا twenty five centimeter ہوگی اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں اللہ حافظ موسیقی